بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین ایسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو اور انفومیٹیو ویڈیو آج ہم گفتگو کریں گے ڈائمنڈ یعنی ہیرہ ناظرین ڈائمنڈ جسے اردو میں ہیرہ اور عربی میں علماس کہا جاتا ہے یہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے یہ دنیا کا مہنگا خوبصورت اور انتہائی قیمتی پتھر ہے لفظ ڈائمنڈ قدیم یونانی لفظ ایڈمس سے اخص کیا گیا ہے جس کے معنی حقیقی ناقابل تبدیل اور مضبوط خالص شہکے ہیں ڈائمنڈ سٹون تمام پتھروں کا بادشاہ کہلاتا ہے ڈائمنڈ کے زخائر بہت صدیوں پہلے ہندوستان میں دریائے کرشنہ پنار اور گدہواری کے پاس ملے تھے کہا جاتا ہے یہ پتھر قریباً چھ ہزار سال پہلے سے ہی ہندوستان میں مذہبی امور اور کندہ کاری کے اوزار میں استعمال ہوتا آ رہا ہے ہیرے کی جدید تراش اور پالشنگ ٹیکنیک کی وجہ سے انیسویں صدی سے لے کر اب تک اس کی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے عام طور پر یہ پتھر بے رنگ بھورے گلابی اور آسمانی رنگ میں پائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سفید مالٹائی اور سرخ رنگ میں بھی دستیاب ہے گلابی ڈائمنڈ سب سے قیمتی اور نایاب پتھر ہے ہیرہ قدرتی طور پر سطح زمین سے سو میل نیچے انتہائی درجہ حرارت اور دباؤ میں تیار ہوتا ہے اور آتش وشاہ کی وجہ سے زمین کی سطح کے قریب آ جاتا ہے قدیم ہندوستانی اس پتھر کا استعمال مذہبی مورتیاں بنانے کیلئے کیا کرتے تھے جبکہ آج کل اس قیمتی پتھر کو بناو سنگھار اور آرائش اور زبائش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اب ہم ڈائمنڈ کے جو خواست ہیں اس کو دیکھتے ہیں آتشی چمک دمک رکھنے والا یہ پتھر کاربن کی سخت ترین کردتی مادی قسم ہے انتہائی درجہ حرارت چار ہزار نوے سلسیس یا سات ہزار تین سو بوسٹھ فرن ہیٹ پر ہی پگلتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی پائیدار ہوتا ہے ڈائمنڈ کے سخت پن کا سکیل دس اور کساف تین اشاریہ پانچ سے لے کر تین اشاریہ پانچ تین گرام فی کیوبک سنٹی میٹر ہے یہ قدرتی مادنیات میں سے کسی بھی چیز سے اٹھاون گناہ سخت ہوتا ہے ڈائمنڈ واحد پتھر ہے جو کہ صرف ایک ایلیمنٹ کاربن ننانوے اشاریہ نو پانچ فیصد سے بنتا ہے اس لیے اس کی کیمیائی فارمولا سلسیس ہے ڈائمنڈ کا کرسٹل سٹکچر آئیسومیٹرک ہے گریفائیڈ میں بھی صرف کاربن سے ہی بنتا ہے لیکن اس کی تشکیل اور کرسٹل ساخت بہت مختلف ہے گریفائیڈ اتنا نرم ہے کہ آپ اس سے لکھ بھی نہیں سکتے جبکہ ڈائمنڈ اتنا سخت ہے کہ آپ اسے صرف دوسرے ڈائمنڈ سے ہی رگڑ سکتے ہیں ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ نور ہیرہ آخر کیا ہے اس وقت دنیا کا سب سے مہنگا اور نایاب ہیرہ جس کا نام کوہ نور ہے جو کہ اس وقت ملکہ برطانیہ کی ملکیت ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس ہیرے کی مالیت دس ہزار ارب روپے ہے یہ ہیرہ جنگ آزادی سے پہلے مسلمانوں کی ملکیت تھا پھر بعد میں انگریز اسے اپنے ساتھ برطانیہ لے گئے ناظرین اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے افراد ہیرہ یعنی ڈائمنڈ کو پہن سکتے ہیں ڈائمنڈ سٹون جس کا تعلق زہرہ ستارے کے ساتھ ہے یا زہرہ سیارے کے ساتھ ہے جو اس کی نمائندگی کرتا ہے اس پتھر کا پیدائشی مہینہ اپرل ہے اس لیے اپرل میں پیدا ہونے والے افراد اسے پہن سکتے ہیں برج حمل والوں پر یہ پتھر انتہائی سات اثرات مرتب کرتا ہے اس کے علاوہ یہ برج اسد اور برج میزان کے حامل افراد کے لیے بھی مبارک سمجھا جاتا ہے ناظرین ہیرہ پتھر کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے تقریباً دنیا کا 49 فیصد ہیرہ وسطی اور جنوبی افریقہ سے نکالا جاتا ہے کینیڈا، انڈیا، روس، برازیل اور آسٹریلیا میں بھی ہیرے کے زخائر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ امریکی ریاستوں میں بھی ہیرے کے زخائر موجود ہیں پاکستان میں، اسلامباد میں موجود مارگلہ پہاڑی پر ہیرے کے بڑے زخائر کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں ناظرین آخر، اصلی ہیرے کی پہچان اور اس کی خرید جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے ڈائمنڈ کا استعمال زیورات سازی کے علاوہ اسٹرالوجی نکتہ نظر سے بھی ہوتا آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو علم نجوم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ڈائمنڈ سٹون پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے علم نجوم سے لگاؤ رکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے ایکیو ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو اصل پتھر کی شناخت اور خرید کا طریقہ بتا رہے ہیں اصلی ہیرہ اگر گرم پانی میں رکھا جائے تو پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اور اگر اس پتھر کو پگلے ہوئے گھی یا مکھن میں ڈال دیں تو گھی یا مکھن جم جائے گا خواہ روم کا ٹمپریچر کچھ بھی کیوں نہ ہو اندھیرے میں جگنو کی طرح چمکتا ہے اگر روشنی کی کرن گزاری جائے تو یہ شعب کی صورت میں ہی باہر آئے گی پھیلے گی نہیں اصلی ڈائمنڈ کو اگر ہاتھ سے چھوا جائے تو اس کی سطح ہمبار ہوتی ہے اور کوئی ناہمبار لکیر یا جوڑ محسوس نہیں ہوتا اصلی ڈائمنڈ آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا اسے صرف ڈائمنڈ سٹون سے ہی کٹا جاتا ہے روشنی میں اس ٹون کو قریب سے دیکھنے پر ایک یا دو سیاہ انتہائی چھوٹے دھبے نظر آئیں گے جو کہ کاربن کے زخائر کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ تمام ڈائمنڈ سٹونز میں پائے جاتے ہیں اگر ایسا کوئی سیاہ دھبا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ یہ عام سا کوئی نگ ہے کبھی بھی ڈائمنڈ نہ خریدیں جو مدھم، پھیکا یا اندرونی طرف سے دھندلہ دکھائی دیں اگر پتھر میں کوئی دراد، سرخ یا زیادہ سیاہ دھبے دکھائیں دیں تو بھی اسے ہرگز نہ خریدیں کیونکہ اسے پہننے سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آپ اس پتھر کی شناخت کے لیے اسے کسی جوائرات کی لائپ میں بیچ سکتے ہیں اور وہاں سے اس پتھر کے اصل ہونے کی سند بھی وصول کر سکتے ہیں جب بھی آپ نایاب پتھر خریدنے کا ارادہ کریں اسے ہمیشہ تسلیم شدہ ڈیلر سے ہی بمار رسید خرید فرمائیں اور اس رسید کو محفوظ رکھیں ناظرین اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ڈائمنڈ کے اثرات رنگوں کے مطابق کیا کیا ہیں شاہی لوگوں یا حکمرانوں کو گلابی ڈائمنڈ پہننا چاہیے عام لوگوں کو معاشرے میں اپنی حیثیت پر محنصر دوسرے رنگ کے ڈائمنڈ پہننے چاہیے ورنہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اسادزہ اور سائنسدان کو بے رنگ ڈائمنڈ پہننا چاہیے کیونکہ سفید رنگ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اور سوچ کو جلا بخشتا ہے تاجروں، بینکرز اور کسانوں کو پیلے رنگ کا ڈائمنڈ پہننا چاہیے کیونکہ یہ ان کے حساب و کتاب کے مسائل سے متعلق درست فیصلے کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے نیلا اور سیاہ ہیرہ خادموں، مزدوروں اور مشکل دستی کام کرنے والوں کے لیے مقصوص ہے کیونکہ یہ ڈائمنڈ ان کے انداز اور جسمانی قوت کو بڑھاتا ہے اب ناظرین اس کے پہننے کی ترکیب کیا ہے ہیرے کو پہننے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو غلط وقت اور غلط انگلی میں پہننے سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے لہٰذا بہتر ہوگا اگر آپ اپنے اسٹرولیجر سے مشورہ کریں کہ آپ کتنے کیرٹ کا ہیرہ پہن سکتے ہیں یہ پتھر بروز جمعہ سورج تلو ہونے سے پہلے سونے کی انگوٹی میں جڑوا کر انگوٹی والی انگلی یعنی رنگ فنگر میں پہنا جاتا ہے آپ اسے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں ڈائمنڈ ایک طاقتور پتھر ہے اسی لیے پہننے سے پہلے مناسب ہوگا اگر آپ اسے تین دن تک اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سوئیں اگر آپ کو کوئی برے خواب نہ آئیں تو مطلب واضح ہو جائے گا کہ آپ کے لیے پتھر ساد ہے یا نہیں ناظرین اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہیرہ پہننے کے کیا فوائد ہیں یہ مزاج میں مصبت تبدیلیاں لاتا ہے یہ بہت ہی طاقتور پتھر ہے اور جلد ہی نتائج دیتا ہے یہ خوشکسمتی کامیابی شہرت اور خوشحالی لانے کا باعث بنتا ہے اس پتھر کا پہننا فضیلت اور شاد کا باعث بنتا ہے تبنائی عزت و حمت اور کچھ حاصل کرنے کا جنون اس پتھر کے پہننے والوں کو ضرور حاصل ہوتا ہے مکمل ذہنی جسمانی اور روحانی ہم آہنگی پیدا کرنے کا باعث بھی بنتا ہے جنسی طاقت بڑھانے کا باعث ہے اور اس کے علاوہ جنسی بیماریاں دور کرنے میں بھی معاون ہے جلد کی بیماریوں اور نیند نہ آنے میں بھی اس کا استعمال فائدہ پہنچاتا ہے ڈائمنڈ پتھر منفی اور مصبت دونوں طرح کی لہرے رکھتا ہے اس کو پہننے والے کو عورت اور اولاد کا سکھ ملتا ہے دھن، دولت اور جائدات میں ترقی ملتی ہے جنسی ہارمون پیدا ہوتے ہیں اور شگر کو قابو کرنے کا بھی باعث بنتا ہے ہیرہ آج کل آنکھوں کے علاج کے طور پر الٹرا وائلٹ شاؤں میں بھی استعمال ہو رہا ہے اب ناظرین اس کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے ہیرہ بہت ہی نادر اور نایاب پتھر ہے آج کے دور میں کوئی پتھر بھی ہیرے کا سانی نہیں ہے اس کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی چمک دمک برقرار رہے ڈائمنڈ سٹون کی چمک دمک برقرار رکھنے کا انتہائی مفید اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا برش لیں اور صرف ملے پانی میں ڈبو کر اس ہیرے پر ملیں اور اگر یہ انگوٹھی وغیرہ میں جڑا ہو تو اس انگوٹھی پر بھی اس برش کو رگنے ہیرہ بلکل شفاف دکھائی دے گا یاد رکھیں کہ ہیرہ چکنائی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اگر اسے چکنائی لگ جائے تو آسانی کے ساتھ اترتی نہیں ہے اس لیے اس کو چکنائی اور تیل وکیرہ سے بچا کر رکھیں انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی